مائوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے بوڑے آدمی کو کتنی مردش کرنے چاہیے میرے بھائیوں بوڑے آدمی کو صرف پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے تحجت پڑھنی چاہیے چارٹ پڑھنی چاہیے اشراک پڑھنی چاہیے یہ بہترین ایکسرسائز ہیں پوری دنیا میں میرے بھائیوں ایک ریسرچ ہوئی پوری دنیا میں جتنی ایکسرسائز ہیں ان ایکسرسائز میں نماز کو بھی پیش کیا گیا اور آپ سن کے حیران ہوں گے پوری دنیا میں جس ایکسرسائز کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیوں کی ہے اللہ تعالیٰ کمزور مومن کی نسبت طاقت و مومن کو زیادہ پسند کرتا ہے آپ سن کے حیران ہوگے نماز واحد وہ عمل ہے جس میں انسان کی جتنی ہڈیاں جتنے جوڑ جتنے مسل جتنے آرگن سارے مومنٹ کرتے ہیں اور اس جیسی پوری دنیا میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہو سکتی دیکھو فرض بھی ہے دیکھو آخرت بھی سمرے گی اللہ بھی راضی ہوگا میرے بھائیوں نماز فرض ہے اس کو فرض ہی رکھو لیکن اگر آپ نیہ ساتھ یہ بھی کر لو کہ اللہ یہ اس میں شفاہ بھی ہے اور ابن ماجہ کی حدیث ہے تو شفاہ کہتے ہیں صحت مند ہونا تندرست ہونا تو میرے بھائیوں نماز پڑھو اور سو فیصد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میری پہلی کتاب جو مارکیٹ میں آئی تھی نا وہ تھی نماز اور موڈرن میڈیکل سائنس اس میں میں نے دو سو اسی بیماریوں کا علاج صرف نماز سے بتایا ہے اور الحمدللہ میری کوشش ہے کہ میں دنیا کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے مطابق ان کی بیماریوں کا علاج کروں اور الحمدللہ اس کتاب کو بے شمار لوگ پڑھ چکے ہیں بڑے بڑے الحمدللہ شیوخ نے اس کو پڑھا اور الحمدللہ اس کو بہت سراہا اور اس کے اوپر انہیں بہت سارے اچھے تاثرات دیئے میرے بھائیوں وہ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایک چیز کا علاج تو نماز سے اچھی دنیا میں کوئی ایکسرسائز نہیں اس سے آخرت بھی بنے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا رب بھی راضی ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا بدن بھی پرسکون ہوگا